السلام علیکم اس وقت میں تاشکن ائرپورٹ کے اوپر ہوں آج ہمارا جو ٹور ہے وہ خیوہ خیوہ جانا ہے ہم نے اور ارگنج ائرپورٹ ہے وہاں سے ہم خیوہ جائیں گے انشاءاللہ ناظرین ماشاءاللہ آپ حضرات کے جو کومنٹس آتے ہیں اور آپ لوگ جو میرے کام کو اپریشیٹ کرنے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہی میرے لئے انرجی ہوتی ہے جس سے مجھے پاور ملتی ہے اور ناظرین یہ ابھی میں ریسنٹلی سفر کر کے آیا اسبکستان کا اور اسبکستان کی بڑی ہسٹری ہے اگر اسبکستان کو بیچ سے نکال دیں پوری اسلامی تاریخ میں سے تو ہمارے پاس پھر بہت ہی یعنی جو مین ہسٹری ہے اس کا بہت کم حصہ ہمارے پاس رہ جائے گا خاص طور پر سمرکن بخارہ ترمز اسی طریقے سے خیوہ شہر تو میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ میں جاؤں لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نائنٹی سکس میں غالباً میں پہلا سفر میرا ہوا اسبکستان کا اور الحمدللہ میں اسبکستان گیا میں تھا میرے ساتھ میرے بڑے بھائی محمد احمد صاحب تھے ہمارے ایک دوست ہے ملانا بلال عماد الدین صاحب ہوتھے اور ایک اور دوست ہے شہزاد مزر صاحب ہم چاروں گئے تھے اور تقریباً آلموسٹ ہم ایک مہینے کے قریب رہے اور اس وقت میں وہ کیونکہ نیا نیا سوویج یونین سے آزادی حاصل ہوئی تھی تو بڑا ایک گھٹن کا محول تھا ہر جگہ چیکنگ ہوتی تھی اور اتنا زیادہ ٹورسٹ فرنڈلی جگہ نہیں تھی وہ لیکن پھر بھی ہم نے کیا سفر اور بڑا اس کو ہم نے جوائے کیا اور میں ہمیشہ سے جب میں پڑھ رہا تھا تو زمانے سے میری خواہش تھی کہ میں اسبکستان جاؤں تو اللہ کا شکر محصوب گیا لیکن اس کی بات پھر ابھی دوہزار چوبیس میں دوبارہ اسبکستان جانا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اس وقت ہم تاجکن دومیسٹک ائرپورٹ پر بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ ہیرو اور یہ سارے اسبک ہی لگ رہے ہیں ویسے مجھے یہ تینوں اسبک لگتے ہیں مجھے دھر ہے کہ یہ کہیں کہ ہم تو اسبک ہیں اور ہم اکیلے نہیں جائیں گے وہاں پھر تو ماشاءاللہ بیوٹیفل مورننگ بہت اچھا موسم ہے تو وہاں سے ہم نے خیوہ جانا ہے اور خیوہ بڑا تاریخی شہر ہے انشاءاللہ وہاں کی پوری داکومنٹری میں بنا ہوں گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کافی شاپ ہے ریلیکس اور کوئی جیوسوس زبردست یہ بڑا ہے ان کی یہ ہوتیل ہے ہمارا جس میں ہم ٹھہریں گے زبردست یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے ان کے جو گھر وغیرہ ہوتے تھے پہلے اس طرح دیکھیں زبردست تھوڑا سا خیوہ جو سٹی ہے اس کا ذرا فنیور آ جا ہے تھوڑا تخت بھی ہیں تخت دیکھ رہے ہیں تخت یہ لوگ تختوں پہ بیٹھ کے تخت دیکھ رہے ہیں ان کے تخت ناظرین یہ اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ اولڈ سٹی ہے خیوہ شہر کی اور ابھی ہم مین اندر جائیں گے دیکھیں یہ گیٹس ہے اس کے دیکھ رہے ہیں آپ انتظر کریں ابھی ہم آپ کو ایک ہزار سال پیچھے لے کے جانے والے ہیں انشاءاللہ تھاؤزن ڈیئرز آف ہسٹری تو وہاں پہ انشاءاللہ بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیوہ سٹی ہے اس کے دو پارٹ ہیں ایک یعنی انسائی سٹی ہے ایک آؤٹسائی سٹی جو انسائی سٹی ہے اس کے اندر چاہ دروازیں اور جو بھار ہے سٹی کے اس کے آٹھ دروازیں ہیں میں خیوہ شہر کا جو اول سٹی ہے اس میں بھی داخل ہوں گا اور یہ اس کی جو ہسٹری ہے دو ہزار سات سو پچاس سال پرانی یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آل موسٹ کتنی سینچریز ہو گئیں بڑا ہسٹوریکل ٹاؤن ہے اور یہ جو کیپٹل تھا خوارزم شاہ کا اور خوارزم شاہ جو تھا یہ اس کا جو والد تھا انگشتن وہ سلطان سلجوک کا غلام تھا اور اس کا بڑا قریبی آدمی تھا اور یہ اس کا جو خوارزم شاہ ہے اس کا جو اصل نام تھا وہ اتنر اتنر نام تھا اس کا تو یہ بڑے مشکل نام ہے تو وہ جب یہاں کا امیر بنا تو اس نے پھر وہ سلجوکیوں کے ساتھ اس کی کانفلیکٹ کھڑا ہو گیا اور اس کانفلیکٹ کی وجہ سے جو ہے اس نے پھر یہاں پہ خوارزم شاہ نے ایک سلطنت قائم کی تھی تو اس کا وہ بانی ہے اور اس کو یعنی اس علاقے کو جو ہے خر زمن کہتے ہیں یا خر زمن کہتے ہیں تو وہ اس کے اصل میں کہا ہے خوارزم شاہ اس کا لقب تھا یہ بڑا تاریخی شہر ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اولڈ سٹی ہے اس کے چار دروازیں ہیں اور جس دروازے سے ابھی ہم آئے ہیں نا یہولا دروازہ اس کو اتا دروازہ کہتے ہیں اتا جو ہے اوزبیک زبان میں کہتے ہیں فادر کو یہ اوزبیک زبان مکشر ہے ترکیش کا بھی اور ترکیش زبان جو بولی جاتی تھی نہیں یہ والی ترکیش نہیں یہ ایک زبانہ تھا کہ ترکیش تھی جس میں پرشین عربیق اور ترکیش زبان اس ساری زبانیں اتا جیسے اتا ترک اتا دروازہ مین دروازہ یا فورت فادر کا دروازہ یہ ہے ایک اور آپ کو بگا لے ناظرین یہ جو اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسہ امین خان ہے اور مدرسہ امین خان کا مطلب یہ ہے کہ امین خان یہاں کا رولر تھا اور اس نے یہ مدرسہ قائم کیا تھا ایٹین فیلٹی فائیو میں ایٹین فیلٹی سکس میں یہ کمپلیٹ ہوا اور یہ جو ہے اپنا اس کے اندر لاؤ پڑھایا جاتا تھا سات سال کا کورس ہوتا تھا لاؤ کا اور لاؤ پڑھائی جاتی تھی اور سات سال بعد جو ہے یہاں سے بندہ قاضی بن کے نکلتا تھا تو یہ جو منارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انفنش منارہ ہے تو یہ اس لئے انفنش ہے کہ محمد امین خان کو جا ہے وہ پرشین جو امپائر تھی اس وقت کہ وہ نے اس کو قتل کر دیا تھا تو یہ اس لئے انفنش نہیں ہو سکا یہ مدرسہ امیر خان کا یہ مدرسے ہوتے ہیں جیسے مدرسے ہوتے ہیں جیسے روم بنے میں کمرے بنے میں بابردس آؤ سمجھے سمجھے ناظرین لفظ خیوہ جو خیوہ شہر ہے اس کا جو ماخذ ہے وہ کہا ہے مزدر کہا ہے اس شہر کو خیوہ کیوں کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ یہ ویل دیکھ رہے ہیں اور یہ پیلس ہے سکسین سینچری کے اندر اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور یہ جب ڈیزرٹ ہوتا تھا اصل میں خیوہ شہر جو ہے اور جب یہاں آئے جو لوگ بسنے کے لئے یہ تو پانی کی بڑی تنگی تھی تو یہ کمہ کھودا گیا اور پیچھے سے بڑا میٹھا اور ساپ شفاق پانی نکلا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو خیوہ کا مطلب ہوتا ہے شکر ادا کرنا کہ بھئی اس ڈیزرٹ کے اندر پانی نکلایا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ پیلس ہے تو آئے اندر سے میں دکھاتا ہوں یہ مسجد ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ محراب خطبہ دینے کے لئے ممبر یہ اس پیلس کی جو ہے مزید تھی ہے یہ سینٹرل ایشیا کا ایک مین جو یعنی اس کو آپ کہیں کہ کلچرل سیٹی اکنومیکل سیٹی ہوتی تھی اور یہ سکندر آزم یعنی اس سے پہلے کا جو ہے نا یہ شہر ہے میرا وہاں جانا اس لئے ضروری تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کچھ شخصیات ہیں ایسی جن کو آپ سب حضرات جانتے ہیں جیسے الخوار زمین اگر الخوار زمین آؤ تو الجبرہ اس کے بغیر تو یہ موڈرن جو آپ کے سامنے آرکیٹیکچر جو ساری سوچویشن ہے آج دنیا جہاں کھڑی ہے اگر آپ الخوار زمین کو نکالنا ہے تو یہ تو سارا یعنی اس کی بنیاد ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے پھر البیرونی پھر بو علی سینہ ہوا ایدیوں کو بہت کھڑی کرو ہو ہم لے ہم لے نیو تک ست اللہ لگ سلام علیکم و علیکم سلام علیکم السلام یہاں قرآن دیکھیں آپ اونٹ دیکھیں کیا اونٹ ہے زبردست یہ عبدالغازی محمد کا مزار مزار ہے سیونٹین سیونٹی فائف سے ایٹین ٹوئنٹی فائف تک یہ حکمرانت ہے یہاں کا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے یہ کولم ہے دیکھیں کیسے خوبصورت وہ کمرے اسلام خوشہ مدرسہ دیکھیں ایٹین ٹوپییں دیکھیں کیسی پہنتے تھے آج کل کر کوئی مول بھی ٹوپی پہنے تو اس کے کیا ہوگا اس کا یہ فتوہ لگ جائے گا اس کے پر دیکھیں کیسی ٹوپییں دیکھیں اسلام خوشہ مدرسہ یہ کپڑے دیکھیں ایسے پہنتے تھے لیڈیز رہے ہیں آج کل کر کوئی مدرسہ اہم اے مجھے جو جاؤ 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 اسلام کو جاؤ مدرس کا تیکھ رہے آپ یہ ایسا دیکھتا ہے گرز گائیں ہوتی 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 اور گوابا بیٹھ کے پڑھتے ہوتی 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 یہ بیوٹیفل میزیوم ہے ویل پریزیٹ دیکھیں بڑھتا دیکھیں یہ جوان کیسے جاؤ کے خواب جانا ہے دیکھیں ہوتی یقینی دیکھیں گیر گوٹیвет دیکھیں گیر گوٹی 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 ہمالوگ ہے اس کے اندر مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے آپ بتائیں کہ کیسا کیا دبردست اسٹویشن ہو گئی ہے پوپر دبردست ڈیوٹیفور نکی صاحب اس کو کہتے ہیں یہ چمند کیون ہی رہے گا اور ہزاروں جان کر اپنی اپنی گولیاں سمبولتا جانے گا اے اے کھاں کھاں دیکھیں چیتوٹ لگے میں دیکھ رہے ہیں چیتوٹ لگے میں ناظرین یہ جو لفظ پہلوان ہے یہ اور پہلوانی جو شروع ہی ہے وہ ہسٹری میں آتا ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں یہ خیوہ کے اندر تو طاقتور لوگ ہوتے تھے ان کو پہلوان کہا جاتا تھا تو اندر ایک میں نے ایک ٹوم دکھایا تھا آپ کو ایک پہلوان دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک اسکوائر ہے یہ دیکھیں حزاکہ یا رسول اللہ یا ح میب اللہ یا عزاں خوبصورت کے لئے اور پھر ایک ہستی کا ایک بڑا ہیرو ہے مسلمانوں کا جس کو ہم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے ہیں اور جلال الدین کی اسٹری ہم بچپن میں پڑھتے تھے سنتے تھے اس کا شہر ہے جلال الدین کے بارے میں جنگیز خان کہتا تھا کہ میرے سارے بیٹے لے لو اور مجھے جلال الدین دے دو اور جلال الدین جو ہے وہ خوارزم جو سلطنت تھی اس کا آخری سمجھنے میں سلطان تھا اور اس نے اس وقت جنگیز خان پوری جو خاص طور پر یہ جو مسلم دنیا ہے اس کو شکست دے رہا تھا روند رہا تھا اور ایک آلی کی طرح جو ہے وہ ہر طرف تبائی مچا رہا تھا تو اس کو جو وقتی طور پر جو سٹاپ کیا ہے وہ جلال الدین خوارزم شاہ نے کیا اور جلال الدین خوارزم شاہ اس کے ساتھ بہادری کے ساتھ خوصلے کے ساتھ لڑتا رہا لیکن بدقسمتی سے اس وقت مسلمانوں کے اندر جیسے ہر دور میں رہا کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑے اور جن کی وجہ سے جلال الدین جو ہے وہ جنگیز خان کا مقابلہ نہیں کر سکا اور فائنلی اس نے دریائے سندھ کے اندر جو ہے وہ دوڑا دیا تھا تو غالباً علامہ اقبال نے جو ہے وہ جو شیر کہے نا دشت تو دشت دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو یہ شیر جلال الدین خوارزم شاہ کی شان میں لکھا تھا اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جلال الدین جو ہے وہ لا پتا ہو گیا تھا اور بعض میں آتا ہے کہ وہ آہ نہیں یہ بچ کے نکل گیا تھا اور یہ بھکر تھک پہنچا تھا ڈی آئی خان بھکر تھا اور پھر آہ فائنلی اس کو جو کرد جو لٹے رہے تھے انہوں نے اس کو کہیں پا لیا اور یہ ایران بھی گیا پھر وہاں سے وانستان گیا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ فوجیں جمع کر کے جلال اس کا جنگیز خان کا مقابلہ کیا جائے لیکن فائنلی یہ مارا گیا اور پھر اس کی جو فوج تھی وہ صلاح الدین ایوبی کی نے اپنی فوج کے اندر اس کو شامل کر لیا تھا اور اس زمانے میں سلجوک اور ایوبیز بھی اس کے خلاف تھے تو وہ اس کو اپنے لئے خطرہ سمجھتے تھے تو اس حوالے سے یہ جو خیوہ شہر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے آپ دیکھیں کچھ زمانے میں آٹھ سو کے قریب جو ہے وہ مدرسے تھے اس کے اندر آٹھ سو اور ستر لائبریریاں تھیں اور پھر ہمام اور بہت ساری اور چیزیں تھیں اور آج بھی جب میں ان گلیوں میں گھوم رہا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیاں ہیں جس کو مدارس کہا جاتا ہے جامعات کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں اور وہ شہر بھی موجود ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کچھ ہے یہ یہ ڈاکومنٹری پسند آئے گی خیوہ شہر موسیقی موسیقی